اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبق اللہ بالخیر الاربی سہلن لا سعبن اوربی آسان ہے ناکہ مشکل جناب بابو بھائی سوپاری والا گلز پرائمری سکول دھورا آٹھ ویشائی اوربی ویشی آنگ پارٹ اڈھار مزاق مزاق ایلائی آج ہم پارٹ اٹھار کا کہہ سوڑے نمبر دو پڑھیں گے سوڑے نمبر دو میں ہم کیا پڑھیں گے مزاق مزاق ایلائی کے واقعے ہوں گے اس کا کیا ہے اگر آپ کو سوڑھار کی پھر سے ہم کو واقعے کو لکھنا ہوگا آیا سمجھ میں چلو عربی شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں دعا پڑھنے کے فوراں بعد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس کل کی ویڈیو آسانی کے ساتھ مل جائیں ربی شرح لی صدری ویسر لی امری بسم اللہ الرحمن الرحیم جرور جنائی تیا صداری نے لکھو تو دیکھو مزاق مزاقے لے کے واقعے ہوں گے اس کے اوپر اعراب کیا ہے ہوں گے لیکن ہم کو وہ اعراب کیا ہے صدار کے لکھنا ہے اور واقعہ کو بھی کیا ہے ہم کو صدار نہ ہے تو چلو پہلا کیا ہے تو مزاق مزاقے لے کے اعراب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مزاقے لے کے نیچے دو زیر تو دیکھو یہاں کیا لکھا ہوا ہے تو کیا ہے یہ اعراب غلط ہے تو صحیح اعراب کیا ہوگا آیت سمجھ میں دوسرا دیکھو کیا ہے لونی البقارتو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مزاقے اوپر کونسا اعراب آئے گا ایک پیش اور مزاقے لے کے نیچے دو زیر اگر مزاقے لے کے اوپر علی فلام ہے تو دو زیر کی بجائے کیا ہے ایک زیر آج جائے گا تو یہاں کیا ہے لونی البقارتو تو یہ اعراب کیا ہے غلط ہے تو صحیح اعراب کیا ہوگا لونی البقارتو آیت سمجھ میں گائنو رنگ آگے دیکھو دفتر البنتی دفتر البنتی تو ہم نے کیا پڑھا تھا مزاقے اوپر ایک پیش آتا ہے مزاقے لے کے نیچے دو زیر آتا ہے اگر مزاقے لے کے اوپر علی فلام ہے تو دو زیر کی بجائے ایک زیر آتا ہے تو یہ واقعہ صحیح ہے کہ غلط ہے تو یہ واقعہ کیا ہے صحیح ہے دفتر البنتی آیا سمجھ میں چوکرینی چوپڑی آگے دیکھو وَلَدُ الْإِسْمِ تو وَلَدُ الْإِسْمِ تو ہم نے کیا پڑھا تھا مزاقے پر ایک پیش آتا ہے مزاقے لے کے نیچے دو زیر آتا ہے تو اب دیکھو یہ پورا واقعہ کیا ہے غلط ہے کیوں کیونکہ پہلے اسمی آئے گا پھر آئے گا وَلَدِ آیا سمجھ میں اس کا مطلب کیا ہوگا چوکرانو نام تو پہلے کیا آئے گا اسم آئے گا پھر آئے گا وَلَدِ اسم الوَلَدِ لیکن یہاں کیا لکھا ہے وَلَدُ الْإِسْمِ تو دیکھو کیا آئے گا اسم الوَلَدِ چوکرانو نام آگے دیکھو خادیمو امیرین خادیمون امیرین تو ہم نے کیا پڑھا تھا مزاق کے اوپر ایک پیش آئے گا تو یہاں کیا ہے خادیمون کے اوپر دو پیشیں تو ہم ایک پیش کے ساتھ لکھیں گے خادیمو امیرین ارمیرنو نوکر قلمو یاسرین لون البقرات دفتر البنت اسم الوَلَدِ خادیمو امیرین آگے دیکھو سیارت مفتاہو تو مزاق پیش آتا ہے اور مزاق پیش آتا ہے اور مزاق پیش کے نیچے دو زیر تو کیا آئے گا اس لیے مفتاہو سیارتین آیا سمجھ میں موٹر کارنے چاوی یہاں کیا آئے گا سیارتین یہاں کے بعد کیا آئے گا مفتاہو سیارتین آگے دیکھو ابنو طبیبو تو اصل میں کیا آئے گا اس کا ابنو طبیبین آیا سمجھ میں ابنو طبیبین مزاق کے اوپر ایک پیش آتا ہے اور مزاق پیش لے کے نیچے دو زیر آتا ہے ڈوکٹر نو چھوکرو آیا سمجھ میں البیتو معلیمین تیسرا دیکھو البیتو معلیمین تو ہم نے کیا پڑھا تھا مزاق کے اوپر کبھی بھی علی فلام نہیں آتا اور یہاں کیا ہے علی فلام ہے تو صحیح واقع کیا ہوگا بیتو معلیمین بیتو معلیمین شکشک نو گھر آیا سمجھ میں آگے دیکھو تاجیرو دکانی دکان نو ویپاری تو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے تو صحیح واقع کیا ہوگا دکان نو تاجیرین آیا سمجھ میں تاجیرو دکانی نہیں آئے گا کیا آئے گا صحیح واقعہ دکان نو تاجیرین ویپاری نی دکان آگے دیکھو تعلیب العلم تعلیب العلم تو ہم نے کیا پڑھا تھا مضاف کے اوپر ایک پیش آتا ہے اور مضاف علی کے نیچے دو زیر آتا ہے اگر مضاف علی کے اوپر علی فلام ہوگا تو کیا ہے دو زیر کی بجائے ایک زیر آ جائے گا آیا سمجھ میں تو یہاں کیا ہے علی فلام کے بعد علمی کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے پیش ہے تو صحیح واقعہ کیا ہوگا تعلیب العلم علمت طالبی آیا سمجھ میں علم الطالب ودھیارتین نو گیا انت آیا سمجھ میں ودھیارتین نو سدان تو صحیح واقعی کیا ہوگا سیارت مفتاح کا مفتاح سیارت ابن الطبیب کا کہہ گا ابن طبیب ایسا البیت معلیمان کا کہہ گا بیت معلیمین تاجر دکانی کا کہہ گا دکان تاجرین طالب علم کا کہہ گا علم الطالب آیا سمجھ میں سب کو تو دیکھو سادھے نمبر دو کو کیا ہے نوٹ بک میں اچھے رائٹنگ سے صرف ایک مطابع لکھنا ہے آیا سمجھ میں صرف عربی لکھنی ہے اس کا بھاشن تر نہیں لکھنا آیا سمجھ میں جب جب عربی لکھتے جاؤ تب تب کیا ہے عربی بولتے جاؤ تاکہ کیا ہے عربی بولتے آجائے اللہ حافظ دعاوں میں یاد